بھارت میں الیکشن اپنے زوروں پر ہیں اور بیان بازی بھی زوروں پر ہو رہی ہے اور اس پہ جو ریاکشن آ رہا ہے وہ بھی زوروں کا ہے پرائم نسٹر ندرہ موڈی نے راجستان میں تقریر کرتے ہوئے کچھ بیان بازی میں بہت مرچ مسالہ تیز کیا تو اس پر ریاکشن بھی تیزی سے آیا پرائم نسٹر نے راجستان میں کہا کہ راہل گاندی جی کا جو اپیزمنٹ پولٹکس پہ کہنا ہے وہ بھارت کے اکثریت کے لوگوں کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے انہوں نے جو شبد برتے انہوں نے کہا کہ آپ یاد کیجئے جب دو ہزار چھے میں تب کہ بھارت کے پردہان منتری من مہن سنگھ جی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پرائلٹی دی جائے گی اور ان کو بھارت کے ریسورسز میں نمبر ون لیول پہ رکھ کے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا اس پر پرائم نسٹر نے راجستان میں بات چیت کرتے ہوئے جیسا میں نے شروع میں کہا مرچ مسالہ تیز کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یعنی بھارت کی اکثریت سے کہہ دیا یعنی ہندووں سے کہہ دیا کہ آپ اس بات پر دھیان رکھیں کیونکہ من مہن جی نے دو ہزار چھے میں بھی کہا تھا اور آج بھارت کی کانگریس پارٹی کا منیفیسٹو بھی یہی کہتا ہے کہ سب کے اساسے سارے دیش کے لوگوں کے اساسے ایک ساتھ جوڑے جائیں گے اور اس کی جو اکثریت ہے وہ پرائیٹی بیس پر مسلمانوں کو دی جائے گی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ خبردار رہیے گسپیٹیے جو ہیں یہ آپ کا حصہ لے جائیں گے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ حصہ لے جائیں گے تو یہ باتیں اس وقت آپ پہلے سنیے اور سننے کے بعد میں اس پر اپنی کومنٹری لاتا ہوں پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے جیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو بھی آ جائے گا آپ کو منجور ہے یہ یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاں اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بان دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگھ جی کی سرکان نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربن نقسل کی سوچ میری ماتاں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے میں کہنے آیا اب میری کمنٹری بڑی واضح ہے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے جو اس وقت بھارت میں الیکشن کا سمیں چل رہا ہے اس کی ہیٹ آف مومنٹ جس کو کہتے ہیں میں یہ باتیں کہہ دیں جس کو اب ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اور بھارت کی اپوزیشن بھی کھیلے گی کیونکہ ان کے لیے یہ ایک لوز بال ہے وہ اب اس کو پھیلائیں گے اور کہیں گے دیکھئے ہم نہ کہتے تھے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کمیونل ہیں اب اس سٹیٹمنٹ سے یہ آپ کو سنس مل سکتی ہے کہ کمیونل ہیں لیکن آپ کو جوڑنی پڑے گی بات اس کانٹیکس کے ساتھ وہ کانٹیکس کیا ہے جب من مہن سنگھ جی نے دو ہزار چھے میں ایک سٹیٹمنٹ دی اس سٹیٹمنٹ کی طرف ہم ذرہ بعد میں آتے ہیں اور پھر کانگریس کا جو منیفیسٹو ہے اس کے کانٹیکس میں اور پھر راہل گاندی جی نے جو کہا وہ اس کے کانٹیکس میں لیکن یہ سب کانٹیکس یہ سب پرسپیکٹیو اپنی جگہ پہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی یہ سٹیٹمنٹ راجستان کی ایک ریلی میں الارمنگ ہے اپرینٹلی الارمنگ ہے مگر اس کا جو پرسپیکٹیو ہے کانٹیکس ہے وہ بھی الارمنگ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کیا کرتے لیکن پولیٹیکل کنزمشن کے لیے انہوں نے یہ لینگویج استعمال کی ہے ظاہر ہے اس کی ایک کاسٹ ہوگی کاسٹ کیا ہے میڈیا من کے خلاف بہت چھپے گا ویسٹر میڈیا اور لیڈی ان کے بہت خلاف ہے وہ بھی اس پہ بہت بات کرے گا کوٹ ان کوٹ ورلڈ کے جو لیبرلز ہیں وہ بھی اس پہ بہت چیہیں گے چلائیں گے مگر وہ اس کانٹیکس کو نہیں دیکھیں گے اس پرسپیکٹیو کو نہیں دیکھیں گے کس پرسپیکٹیو میں پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے یہ بات کی کانٹیکس آف کورس سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت کے کرنٹ الیکشنز ہیں اور اس میں جہاں پہ پر پرائیم نیسٹر موڈی کے خلاف ان کی یہ سٹیٹمنٹ برتی جائے گی وہاں پہ پھر آف کورس پرائیم نیسٹر موڈی کی یہ سٹیٹمنٹ ان کے حق میں بھی ان کے ووٹرز کے بیچ میں آہ برتی جائے گی اور ان کے ووٹرز گئیں گے دیکھئے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے کھل کے بات کی ہے کوئی لگی لپیٹی نہیں چھوڑی اب پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کو معلوم ہیں کہ پولیٹکس میں کچھ نہ کچھ لگی لپیٹی کرنا پڑتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کا خیال کرتے ہیں نہ صرف وہ لگی لپیٹی کا خیال کرتے ہیں ان فیکٹ وہ اپنے دیش کے تمام آہ باسیوں کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں اب پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی اس سٹیٹمنٹ میں جو بات کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ الیکشن کے جلسے کی بیانبازی کا دھواں ہے مگر اس میں بھی ان فیکٹ وہ ایکولیٹی کی بات کر رہے ہیں یہ انگل کوئی نہیں دیکھے گا صرف اس کو تمیونل انگل کے طور پر دیکھا جائے گا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سونے گہنے ہیں ان کو بھی ان تک کو بھی گنا جائے گا حساب کیا جائے گا کانگریس کے مطابق اور اس کی اکثریت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پرائیٹی ہے وہ آپ ہی کی رہنی چاہیے جنتہ کی ہی رہنی چاہیے اور یہ جو پرائیٹی ہے اگر سب کی فرض کیجئے فرض کیجئے اکٹھی بھی ہوتی ہے تو بھی کسی ایک کو پرائیٹی کی بنیاد پر تو نہیں ملنی چاہیے اب یہاں پر بھی وہ ان فیکٹ اگر ہم دوسرا انگل لیں تو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں مگر چونکہ اس میں ایک دو کمیونل ورڈز ہیں میں بھی اس بات کو مانتا ہوں جیسے جو جنریشن سے رہ رہے ہیں مسلمان ان کو گسپیٹی ہے کہہ دینا یہ ایک سخت لفظ ہے اب اگر اس کا بھی ہم سائیکو انیلیسز کریں تو جس طرح کچھ کمیونٹیز کے کچھ لیڈرز نے ان کے مافیا لیڈرز نے جس طرح اپنا بھارت میں جنریشن کا رہن سہن بھی ایک طرح سے مافیا کے انداز میں بتایا ہے تو وہ گسپیٹیے تو بن جاتے ہیں ایڈلیس وہ گینگز تو گسپیٹیے ہیں اب الگ بات ہے کہ ان گینگز کا بھی صفایہ ہو رہا ہے ان پہ بھی کنٹرول آم کیا جا رہا ہے لیکن یہ سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نندرہ موڈی کی بہت مشکل سٹیٹمنٹ ہے اور ان کو اپرینڈلی میڈیا کی آنکھ میں اور اپوزیشن کی آنکھ میں مشکل میں ڈالے گا انٹرنیشنل لیول پہ ان کے خلاب پراپاگینڈا اور لیڈی بہت چلتا رہتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ پراپاگینڈا تھوڑا اور بڑھ جائے گا مگر پرائم منسٹر نندرہ موڈی کو اور ان کی پارٹی کو اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے الیکشنز میں کوئی نقصان ہوگا آئی ڈونٹ تھنگ سو اور اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کیا مسلمانوں کی جو ایک بڑی عبادی ہے وہ کوئی پرائم منسٹر نندرہ موڈی کے خلاف ہو جائے گی ایسی بات بھی نہیں کیونکہ جو پرائم منسٹر نندرہ موڈی کے حق میں ہیں چاہے وہ آہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں وہ آلیڈی حق میں ہیں جو ان کے خلاف ہیں وہ ان کے خلاف ہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف اور صرف پرائم منسٹر نندرہ موڈی آہ کے لیے تھوڑی سی مشکل ضرور آئے گی اگرچہ انہوں نے اس مشکل پہ کابو پانے کے لیے علیگر میں بات چیت کرتے ہوئے ایک مختلف بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے تین طلاقوں کے نظام کو ختم کیا میں نے حج کے کوٹے کو بڑھایا اور یہ باتیں جب انہوں نے راجستان کی ریلی میں کہنے کے بعد جو تھوڑی مشکل باتیں تھیں جن پہ ہیٹ آریا پرائم منسٹر نندرہ موڈی کو جب انہوں نے یہ باتیں علیگر میں کہیں تو انہوں نے سوفٹ ٹون بھی بڑھتی اور انہوں نے اپنی ڈیلیورنس کی بات کی ساتھیوں کانگریس سپا جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ تُسٹی کرن کی راجنیتی کی اور مسلمانوں کے راجنیتی ساماجیک آرتھی گتھان کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور جب میں پسمندہ مسلمانوں کی مسیبت کی چرچہ کرتا ہوں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اوپر کے لوگوں نے ملائی کھائی ہے اور یہ پسمندہ مسلمانوں کو بھی اسی حالت میں جینے کے لیے ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے ساتھیوں یہی اس ایک شیطر میں تین تلاق سے پڑیت کتنی ہی بیٹیوں کا جیون تباہ ہو گیا تھا اور صرف بیٹیوں کا نہیں اور تین تلاق کے قارن مسیبت میں آئی اس بیٹی اس کے پیتا بھائی پریوار سب پریشان ہو جاتے تھے ام موڈی نے تین تلاق کے خلاب کانون بنا کر ان کا جیون بھی سرکشت کیا ہے پہلے ہج کوٹا کم ہونے کی وجہ سے کتنی مارا ماری ہوتی تھی اس میں بھی رشوت خوری چلتی تھی اور جادہ تر رسکدار لوگ ہی ہج جانے کا موقع پاتے تھے میں نے سعودی ارب کے کراؤن پرنس سے آگر کیا تھا کہ ہمارے بھارت کے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہج کا کوٹا بڑھائیں آج نہ صرف بھارت کا ہج کا کوٹا بڑھا ہے بلکہ بیجان نیموں کو بھی آسان بنایا گیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں میں نے ڈیلیور کیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے کیا ڈیلیور کیا ہے تو اس طرح پرائم نیسر نندرہ موڈی نے چند گھنٹوں بعد ہی اپنی راجستان کی سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہا اور کاؤنٹر کیا بھی لیکن راجستان کی سٹیٹمنٹ ایک ایسی لوز بال ہے جو اب اپوزیشن کے بیٹس پہ آ چکی ہے اور جو ان کے مخالفین ورلڈ وائیڈ ہیں ان کے بیٹ پہ آ چکی ہے وہ اس کو کھیلیں گے اور کچھ لمبے اٹھ سے تک کھیلیں گے الیکشن ہو جانے کے بعد بھی کھیلتے رہیں گے میں نے بات کی تھی کہ پرائم نیسر نندرہ موڈی نے راجستان میں یہ بات کس کانٹیکس میں کی تھی اب ہم اس وقت کے پردھان منطری منموہن سنگھ جی کے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے اور سنتے ہیں جس میں انہوں نے دو ہزار چھے دسمبر کے مہینہ میں کیا کہا تھا اور سنیے ان کی سٹیٹمنٹ موسیقی جیسا کہ آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی منموہن جی نے جو بات کی وہ بلا شبہ اپیزمنٹ کی پولیٹکس میں آتی ہے جو بھارت کی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے مگر دنیا کے جو لبرلز ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیویس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جو مائنورٹی ہے اس کو آپ میکسیمم طریقے سے اکاموڈیٹ کریں مگر میری ذاتی رائے میں مائنورٹی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کو ایکول رکھنا چاہیے جیسے دیش کی باقی عوام ہوتی ہے باقی جنتہ ہوتی ہے تو منموہن جی نے تب جو کہا کہ ہم ان کو پرائیٹی بیسس پہ یہ دیں گے سہولتے ہیں تو وہ بھی اوور ڈا بورٹ بات تھی مگر اس طرح کی اوور ڈا بورٹ بات کو دنیا کا میڈیا پسند کرتا ہے دنیا کے لبرلز پسند کرتے ہیں اور اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز جو اپیزمنٹ کی پولیٹکس میں گھری ہوئی تھی وہ ان کو پسند کرتی ہیں تو ان کو وہ بات اچھی لگی تھی لیکن میری ذاتی رائے میں اس طرح کی حرکت مائنورٹیز کو مارجنلائز کرنے والی ہوتی ہے یعنی ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم بس اکاموڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمیں ووٹ دیتے رہیں آپ تھوڑے سے مارجنلائز ہو جائیں آپ ہمارے ووٹ بینک کے باکس میں آ جائیں تو مارجنلائزیشن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے ادروائز مارجنلائزیشن کی ڈیفینیشن لبرلز کچھ اور طرح سے کرتے ہیں لیکن میں ریشنل ہو کر جب سوچتا ہوں تو آپ کسی کو اگر پیراسائٹ بنانا چاہیں تو وہ مارجنلائزیشن ہی ہوتی ہے لیکن کسی کو پیراسائٹ بنانے کے معاملے میں لیفٹ کی جو قوتیں ہیں نام نحال لیفٹ کی ارریشنل جو قوتیں ہیں وہ اب یہی آہ کرائٹیریہ رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کی جو مسلمان کمیوٹی ہے وہ خود ڈیر سو سے دو سو ملین ہوا کرتی تھی آج سے بیس تیس سالوں پہلے آج تو آلموس دو سو ملین ہے تو اتنی بڑی مائنورٹی میرا ہمیشہ کوئیسن مارک رہا ہے وہ مائنورٹی کیسے ہو گئی دو سو ملین لوگ مائنورٹی کیسے ہو گئے ٹھیک ہے وہ بھارت کے باقی ایک ملین ہندووں کے مقابلے میں وہ مائنورٹی دکھیں گے مگر دو سو ملین تو گاڈ سیکھ دو سو ملین تو اگر کوئی دیش ہوگا تو وہ دنیا کا پاپولیشن میں ساتھوں آٹھوں دیش ہوگا تو اتنی بڑی مائنورٹی جو اٹسیلف میجورٹی ہے میجورٹی ان دا مائنورٹی ہے اس کو آپ کیوں اس طرح کی پولیٹکس آف اپیزمنٹ میں پھنساتے ہیں کیوں پیراسائٹ قسم کی آپ ان کو سہولتے دیتے ہیں آپ ان کو ایکول کریں معاشرے میں جس طرح پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکول کرنا چاہتے ہیں آپ یاد کیجئے اسی زمانے میں دو ہزار چھے میں جب منموہن سنگھ جی نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر کی بیسس پہ مسلمان مائنورٹی کو سب سے زیادہ دیں گے فیسیلٹیز دیں گے ری ڈسٹریبیوٹ کریں گے سورسز تب ہم کو دیں گے تو اس وقت پرائم منسٹر نیندرہ موڈی چیپ منسٹر گجرات ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت جو ریاکشن میں کہا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ سب کو ایک ساتھ ایکول رکھیے آپ سنیے اس وقت نیندرہ موڈی جی نے ایس چیپ منسٹر کیا کہا تھا آج جو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی ریسورسیز ہیں اس پر پہلا عذikار مسلمانوں کا ہے میں سمجھتا ہوں دیش کے اتنے بڑے نیتا کو اس پرکار کی بھاشا کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے دیش کی سمپتی پر دیش کے سبھی ناغریکوں کا ادھکار ہے گریب ہو انپڑ ہو جنگل میں رہنے والا ہو دکھیارہ ہو آدھی وانسی ہو دلیت ہو سب کا ادھکار ہے تو آپ نے سنا کہ اس وقت نیندرہ موڈی جی نے چیپ منسٹر گجرات کی کپیسٹی میں یہ واضح طور پر کہا کہ یہ بھارت کے پرائیم منسٹر یعنی من مہن سنگھ جی کا سٹیٹمنٹ آور دا بورڈ ہے سب کو ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کرنا چاہیے آج بھی پرائیم منسٹر موڈی اپنی دو سرکاروں کے دوران یہی کہتے رہے کہ سب کو ایک ہی لیول پہ ہم ٹریٹ کریں گے مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں ملے گا سب شہریوں کو ایک جیسا ملے گا تو یہ وہ باتیں ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں پالیٹکس میں کرنا اور بہت ہی زیادہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے آپوزیشن بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی اور ان کے اپننٹس بھی پالیٹکس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ چلتا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جیسے انٹرنیشنل میڈیا ہے یا بھارت کا لیفٹ کا میڈیا تو انہوں نے تو یہ ایکسپلائٹ کرنا ہی کرنا ہے ان کو تو کوئی ایسی لوس بال یعنی لوس سٹیٹمنٹ چاہیے جب میں یہ لوس بال یا لوس سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر نندرہ موڈی کی اس سٹیٹمنٹ کی موکری کر رہا ہوں میری مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نندرہ موڈی نے ہیٹ آف مومنٹ میں ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو برحال اپنے کانٹیکس اور پرسپیکٹر میں کہی ہے مگر چونکہ اس میں آہ وہ گھسپیٹیے کا لفظ برت بیٹھے ہیں بچوں کی تعداد کا وہ برت بیٹھے ہیں تو یہ اگر ریالیٹی بھی ہے کہ ایک سرٹن کمیونٹی کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کو کہنا نہیں چاہیے یہ میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو بڑے نپے طلعے انداز کے ساتھ کہنا چاہیے اور پرائم منسٹر نندرہ موڈی ادروائز بہت محتاط ہیں بہت ساری چیزوں میں مگر الیکشن کے دنوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہولی کے رنگ جب کھیلے جاتے ہیں تو پھر اس میں کئی طرح کے رنگ آ جاتے ہیں تیز رنگ بھی آ جاتے ہیں مرچ مسالے بھی آ جاتے ہیں تو وہی مرچ مسالے اور تیز رنگ پرائم منسٹر نندرہ موڈی سے تھوڑے بڑھتے گئے ہیں اور ان کے خلاف اب ویروت جو ہے وہ خوب ہوگا مگر میں نے اپنے ویلاغ میں کوششی کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں یہ بتا سکوں کہ پرائم منسٹر نندرہ موڈی کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ الیکشنز کے کانٹیکس میں ہیں ان سٹیٹمنٹس کا مقصد ان کی اوورال سوچ ہرگز ہرگز نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ایکشنز ہیں دیورنگ دا پاس ٹین ایئرز وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ سبھی کمیونٹیوں کے ساتھ ایک ساتھ ایک جیسا ٹیٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ایپس انڈروائٹ ایپول راکو ایمازان فائر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ٹیک ٹی وی کو ٹونٹی فور سیون وچ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی